بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیوز امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ جہاں رہے ہیں خوش اور عباد رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ڈے ساری خوشیاں دے اپنی پیملی میں ہستا مسکراتہ رکھیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تو ابھی بھائیہ بھی میرے ساتھ ہے اور میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل کریس سے ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جو ہے نا باجی جو ہے نا چائے بنا رہی ہے میں نے باجی کو کہا ہے کہ نا اب صبح صبح کیونکہ ابھی صبح کا ٹیم ہے نو آٹھ کا ٹیم ہونے والا ہے کیونکہ ہماری جو کچھن کے اوپر چھتوں گیرہ نہیں ہے نا تو یہاں ابھی چھاؤں ہے تو میں نے باجی کو کہا ہے کہ نا باجی آپ درنا ابھی چائے بنا دیں کیونکہ رات سے جو نا میرے سار میں کافی تڑا درد ہے اور چائے تو ویسے بھی ہم صبح روز ہی پیتے ہیں اب وہ بھی پیتے ہیں سب نے چائے پی لی تھی میں ابھی تڑا صبح نماز کے لیے تو اٹھا تھا میں نے نماز پڑھ کے پھر میں سو گیا تھا کیونکہ ساری رات جو ہے نا میں جاگتا رہا تو کیونکہ آپ نے تھامل پہ تو آپ دیکھ ہی لیا ہوگا بات تو وہی کل والی ہے پرسو والی ہے جو پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا میں نے دوسری ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو ابھی بات تو وہی ہے ٹھیک ہے نا میں نے رات سب کی ویڈیو دیکھی ہیں جویت کی ویڈیو بھی دیکھی سونیا کی بھی دیکھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں آسے بھائی کی ویڈیو سب کی ویڈیو دیکھیں ان کے رشتہ داروں کی ابھی بات جو ہے نا وہی کی وہی ہے کسی نے نکاح پہ ایش اٹھایا ہوا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ جیز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آج آپ بات کریں گے کیونکہ جو کل ان کے رشتہ داروں سے جو میری بات ہوئی ہے ان سے جو معلوم ہوا ہے وہی میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جلوں میں نے جب یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے بھی ہمیں بتانا ہے کیونکہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے پہلے میں آپ کو اس بات بتاتا جلوں جب میں نے کل جو اینا سونیا کی ویڈیو بھی دیکھی اور اس کے ہس بینٹ کی ویڈیو بھی دیکھی کہ ان کی جو چینل والی ڈیلیٹ والی بات ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوید نے ان کا چینل ڈیلیٹ کیا ہے اور جوید نے جو گلتی کی ہے جو یہ سابرا اس نے شادی کیا ہے اور سابرا بھی یہی کہہ رہی ہے ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کہ ہم آپ کو پروب بھی دکھائیں گے نکاح نامہ بھی دکھائیں گے دکھائیں گے ان کی اپنی لائف ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن اسلامی طریقے اسلام مسلم مسلمان ہیں ہم تو ہمیں اسلام کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اچھا تو اس ٹوپک کو تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے جو اصل بات ہے نا یہ جو چینل والی بات ہے یہاں ایک بات کا اور بھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ جو سب کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں ابھی سب جو ہے نا ایک بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بہت بڑی گلتی میں یہاں کہوں گا کہ وہ کر رہے ہیں وہ گلتی کیا ہے جو ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں کہ ابھی جو ہے سونیا بھی جو ہے نا خدا کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں اور جو اس کے حسنڈ ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتی ہیں بہی قسم آپ کے لئے ایسی بنی ہوئی ہے وہ سابرا کہہ رہی ہے میں بھی قسم اٹھا رہی ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور جوید بھائی بھی کہہ رہے ہیں جی میں بھی حلفان یہ قسم اٹھا اور بھائی آپ سب پڑے لکھے ہیں جو کیڈڈ ہیں آپ کو ہر چیز کی اٹھنے بیٹھنے کی تعمیز ہے تو یہ قسم آپ لوگوں کے لیے ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ سب جو اس گندی باتوں کے لیے جو کام ہوئے اس باتوں کے لیے آپ اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ تو بہتی غلط بات ہے یہ انسان ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اتنی بڑی قسم اٹھا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ایسی آپ نے اٹھا دی قسم تو یہ تو بہتی غلط بات ہے ٹھیکن میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اس معاملوں میں جو ہے نا آپ قسمیں نہ اٹھائیں یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے اگر قسم اٹھانی ہے تو یہ قسم اٹھائیں کہ ہم جو ہے نا پانچ وقتی نماز پڑھیں گے یا اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم پانچ وقتی نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے دین اسلام کو پھیلائیں گے اسلام اپنے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے صحابہ کے نقشے قدم پہ چلیں گے کبھی یہ قسم اٹھائیے آپ لوگوں نے گندی گادی باتوں پہ لیے آپ قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو بہت مجھے یعنی کہ دکھ ہوا یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے معاملوں میں ایسے معاملوں میں قسمیں اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ایک بات اب ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جہاں جہاں اب بچوں کی سوال آ رہا ہے بچوں کے بات آ رہی ہے راز سونیا کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی دیکھیں ہم نے ساچی بتانا ہے اور اچھی بات بتانی ہے چاہے کسی کو بری لگے چاہے کسی کو اچھی لگے جو حقیقت ہے جو ان کے بقول ان کے رشتہ داروں کے ویڈیو بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں ایسا تو نہ کریں نا کہ اب ویڈیو میں ان کے جو سابرہ کے بچے ہیں وہ بھی انوال ہے ہر کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے کیا یہ بچوں کو آپ اچھی تربیہ دے رہے ہیں غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی اس کا جو ہے آپ مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اب جو ہے نا بچوں کو جو ہے آپ بیچ میں گسیڑ رہے ہیں بچوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہے بچوں کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا اب ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ تقریباً تیرہ چودہ سال کی ہے ارے آپ بچوں کو جو ہے نا دین کی تعلیم دے ان کو اس معاملے سے دور رکھیں تاکہ ان کے اوپر یہ جو ہے نا ان کا اثر نہ پڑے ان گندی باتوں کا ان کے جو ذہن ہیں وہ خراب نہ ہو میرا تو یہی مشورہ ہے سب سے ایک سے نہیں چاہے ان کے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ان کو بھی عقل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا کیا سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جویز نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا ہے ایک گھر برباد ہو گیا ہے اس کو بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی اس کی سزا ضرور دے گا ہم بھی اس بات سے آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے جا نہیں کیا ہے وہ تو اللہ کو بتا ہے وہ آپ کے آپس میں معاملے ہیں یہ تو ہم بیچ میں نہیں ہیں نا کافی عرصہ سے آپ کے جو معاملے چاہ رہے ہیں اس میں ہم تو نہیں ہیں نا اب کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتاؤگا آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی فیملی ابھی تک جو جو جوید بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور سابرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی بھی جوید کی فیملی بھی اور سابرہ کی فیملی بھی ہمارے نکاح میں موجود ہے ان کا ہمیں فل سپورٹ ہے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ بات ہوگی نا تو ٹھیک ہے نا میں تو یہی کہنا چاہوں گا یہی بس میں نے سب کی جارات جو ویڈیو دیکھی تھی نا تو بہت ساری ویڈیو آ گئی ہیں تو یہ اسی بات پر بہت ساری ویڈیو آ چکی ہے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کے بڑے بزرگ ہیں جو وہ جو ہے نا بچوں کو تھوڑا اس سے دور رکھیں میرے نظر میں تو کیونکہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر پڑے گا ابھی آپ خود دیکھ لیں اس کی جو بڑی بیٹی ہے وہ رات کو یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو اتنے بجے آتا تھا کیا یہ بچوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں اسی بچوں کے لیے تو آپ نے یہ چینل بنائے تھے کیا بچوں کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے یہ بہت ہی بڑی غلط گلتی کر رہے ہیں آپ لوگ بڑے ہو کے پھر وہ کیا کریں گے یہ بہت ہی بڑی آپ گلتی کر رہے ہیں اب جو اصل بات ہے نا ٹاپک پہ ہم آتے ہیں ہماری چاہے بھی چاہے بان گئی ہے باجی ہاں بس چاہے بھی جو ہے نا آپ کو اس میں تھوڑی ڈالیں گے کب میں پیالی میں ڈال دیں جو ٹھوڑی سی ڈال دیں تو الحمدللہ چاہے بھی بہت اچھی بنی تھی اور چاہے میں نے پی لی ہے ٹھکے نا تو اصل بات یہی ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جو نکا کا مسئلہ ہے نا سبھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے یہ ہرام ہے تو اسی ٹوپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے اور کچھ اور بھی ہمیں باتیں پتا چلی ہیں ان کے رشتہ داروں سے اور یہ باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ انہی کے رشتہ داروں سے باتیں ہمیں مل رہی ہیں اور بتا رہی ہیں اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ٹھیک ہے نا جو باتیں ہمیں پتا چلی ہیں وہ یہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اب سابرا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے عدد بھی پوری کی ہے ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں گناہ سواب کا ٹھیک ہے نا اب بیچ کی بات کا تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ جب اب یہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح کی یہ نکاح حرام ہے یا حلال ہے یا جہز ہے جو انہوں نے سابرا اور جوید نے یعنی کہ جو نکاح کیا ہے اور نکاح کب کیا ہے اور کیسے کیا ہے بات یہاں پہ آکے جو ہے نا ساری جو کنفیوزن ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اب جب سابرا واپس آئی تھی اپنے گھر میں اپنے امیہ بک گھر میں سسرال چھوڑ کے اس نے بھی یہی کہا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو پھر وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی کہ وہ یہی کہتی تھی کہ میرا جو پہلا شہر ہے اس کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہو سکتا میں اس کے ساتھ اور زندگی آگے نہیں گزار سکتی تو یہاں پہ پھر کافی یعنی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو وہ بھی یہی کہہ رہی ہے میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بتایا ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں ان سے خلا لینا چاہتی جب وہ خلا لینا چاہتی ہے اور اس نے خلا بھی لے لی ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی اور اس نے خلا لے لی تھی تو پھر وہ واپس کیا کرنے گئی تھی اپنے شوہر کے گھر یہی بات پہ آگے کنفیزن چورو ہو جاتی اور سبھی اسی بات کو اسی پوائنٹ کو لے کے کافی پریشان ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہمیں بھی کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے یہ اسی بات پہ اوپر جو ہے نا کافی سب زیادہ کنفیزن جو ہے نا بڑی ہوئی ہے سبھی اسی بات کو لے کے کافی جانے کے جو ہے نا پریشان ہے اور ہم بھی آج اسی بات کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں جو ہمیں بات پتا چلی ہے ابھی تک اس ویڈیو میں کسی نے ایسی بات کو شو نہیں کیا ہے اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں سابرا کو جوید کے ساتھ جوید کی فیملی بھی اور ان کی فیملی بھی ان کو چاہیے کہ وہ جو اینہ آ کے جو اینہ سب کو بتائیں میری نظر میں تاکہ یہ کنفیزن بھی دور ہو جائے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں کسی بھی بات پہ کیونکہ یہ اسلام کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے ہو رہی ہے ہمیں بھی اتنا زیادہ نولیج نہیں ہے زیادہ علم نہیں ہے اب اب جو بات ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر واپس کیا کرنے گئی تھی کھلا اس نے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر تھی اور اس نے کھلا لے لی تھی اگر وہ اپنے واپس شوہر کے گھر جاتی اور وہاں سے وہ جوید کے ساتھ چلی جاتی ہے نکاح کرتی ہے شادی کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر تو یہ نکاح جو ہے نا میری نظر میں جیز نہیں ہے اسلام میں بھی ہاں یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اگر وہ نکاح یعنی کہ پہلے ہی ہو چکا عدد کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر تھی اور نکاح انہوں نے کر لیا تھا اور نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر گئی ہے اپنے بچوں کے پاس گئی ہے بچوں کی خاطر گئی ہے تو تب اس صورت میں یہ نکاح حرام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو وہ یا تو سابرا بتائے گی یا تو جوید بتائے گا یا تو ان کے فیملی والے بتائیں گے کہ یہ نکاح انہوں نے پہلے ہی یعنی کہ نکاح آپس میں کر لیا تھا یا وہ شوہر کے جب گھر گئی تھی اس کے بعد اس نے نکاح کیا ہے اب یہ تو ان کی فیملی ہی بہتر بتا سکتی ہے اور وہ یہ ضرور بتائیں گے میرے خیال میں ٹھیک ہے نا ان کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ ایس طرح ہوا ہے تو اگر اس میں کوئی گلتی جا کوئی کتائی ہوئی ہو ہم سے بھی کیونکہ ہمیں بھی ہم بھی جو ہے نا اتنا ہمیں اس بات کا نولیج نہیں ہے علم نہیں ہے گلتی ہو سکتی ہے انسان سے تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں تو اب تمام پیارے بہن بانیوں کی جو کنفیوزن ہے وہ بھی اب دور ہو جائے گی کیونکہ میں نے جو بات آپ لوگوں کو بتائی پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو جو شیئر کیا تھا کہ ان کی جو شادی ہو چکی ہے نکاح ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور پچھلی ویڈیو بھی آپ لوگ نے دیکھی اور آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ٹوپک پی تھی اور جو جو اس کے شوہر ہیں سابرا کے کیا وہ ذہنی مریض ہیں یا نہیں نہیں ہے اس کیسے اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے کیا وہ ذہنی مریض تھے اس ویڈیو جو ہے ابھی تک میں نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں ویڈیو ضرور بتاؤں بناوں گا کہ اس کے جو وہ ذہنی مریض ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو ٹاچر کیا گیا ہے یا واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسا کچھ ہوا ہے یہ ویڈیو ابھی تک میں نے نہیں بنائی کیوں نہیں بنائی کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اب علم نہیں تھا تو میں آپ کو کیسے ٹوپکی بنا کے دیتا جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا میں آپ لوگوں سے جیسے ہی مجھے کیونکہ میں بھی جو ان کے شوہر ہیں ان کے ساتھ کافی میرا اٹھنا بیٹھنا تھا جو ان کے شوہر ہیں سابرا کے جو پہلے شوہر ہیں ان کے ساتھ میں نے بھی کافی دفعہ ملاقات میری ہو چکی ہے اس کے بارے میں میں مکمل سے ویڈیو بناوں گا علیدہ سے کہ ان کے شوہر جو ہے نا واقعی وہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے کیونکہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوں گا تو میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گا تو ٹھیک ہے نا اس کے لئے میں علیدہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا جو باتیں میرے علم تھی جو ان کے رشتہ داروں سے ہمیں معلوم ہے بقول ان کے رشتہ داروں سے وہی آج میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جیسے ہمیں کوئی ویڈیو جو انفرمیشن ملتی ہے ویڈیو تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن کوئی ویڈیو کسی ویڈیو میں سچائی ہے کسی میں نہیں بھی ہے ایسا بھی ہے ٹھیک ہے نا تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سابرا کے بچے ہیں صرف سابرا کے بچے نہیں ہم سب کے بچے ہیں وہ ایک بچے ہیں ماسوم بچے ہیں ان کو ان معاملے سے تھوڑا دور ہی رکھیں تو زیادہ بہتر آگے ان کی اپنی مرضی ہے ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں ابھی ان کے ذہنوں کے اوپر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ڈالیں ان کو اس معاملے سے دور ہی رکھیں اپنے جو معاملات ہیں نا یہ معاملات چھوٹے معاملات نہیں کافی بڑے معاملات ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ان کے اوپر جو ہے نا تھوڑا ان کو دور رکھیں ان کو سکول پڑھائیں ان کی تعلیم دیکھیں ان کی تعلیم پر توجہ دیں ان کو دینی تعلیم دیں ان کو تعلیم جو اچھے اچھے کام کرنے کی ان کو جو ہے نا اچھے کاموں کی طرف ان کو ان کا ذہن بڑھائیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ان کو ایسی باتیں کرنا میری سمجھ سے تو باہر ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ گیرہ سر پڑے گا بچوں کے اوپر ہاں ٹھیک ہے آگے ان کی اپنی مرضی ہے وہ جیسا کریں ان کی اپنے بچے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہاں جو ہمارا مشورہ تو یہی ہے ہم بھی ان کے وہ ہماری بھی بہنیں جیسی ہیں ہمارے بھی بچے ہیں جیسے ہیں اللہ معاف کرے تو سب ہی کے لیے ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے بچوں کو جو ہے نا جو ہفاظت میں رکھے اور جو ہے نا اب یہ بھی کنفرم آگے ہوگا کہ جو ہے نا بچے وہ سابرہ بھی کہہ رہے کہ میں اپنے بچے لے جاؤں گی یہ بھی تو آگے اب پتہ چلے گا کہ وہ بچے کس کے پاس رہتے ہیں ان کا کیا مستقبل بنے گا تو بس یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا ان باتوں سے تھوڑا دور رکھیں تو بس یہی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور آپ نے کومیٹ سیکشن میں ہماری جو جو میں نے آج باتیں کی ہیں اس کی اصلاح کرنی ہوں اس کے بارے میں ہمیں بھی آپ لوگ نے بتانا ہے کہ کیا یہ باتیں ایسا جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ایسا ہو سکتا ہے یا اسلام میں ایسا ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور ہمیں بتانا ہے کیونکہ ہمیں بھی اتنا معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتانا ہے تو ہمیں بھی تاکہ پتہ چال سکے ہمیں بھی معلوم ہو سکے تو چائے بھی پی لی ہے اور چائے جو ہے نا کافی اب دوسری جو چائے کھڑی تھی وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے کیونکہ اببو کے لیے چائے پی نہیں تھی میں نے تو پی لیا الحمدللہ تو آج کا جو ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ ضرور کرنے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضروری کرنا ہے تاکہ آنے جو ویڈیو ہے انفرمیشن ہے آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور کیونکہ ویڈیو تو بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں اصل بات تو کوئی نہیں بتا رہا نا ابھی بھی بہت سی باتیں جو چھپی پڑی ہیں رات چھپ آئے ہوئے حقیقت بتائیں جھوٹ نہ بولیں قسمیں نہ اٹھائیں ٹھیک ہے نا ان باتوں کے لیے قسمیں بھی نہ اٹھائیں جھوٹ بھی نہ بولیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا پھر بھی جوہنا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو جوہنا اللہ کا خوف نہیں ہو رہا پھر بھی وہ جھوٹ کا سارا لے رہے ہیں بڑا معاملہ یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا پھر بھی جھوٹ کا سارا لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جوہنا انسان کو ازمیش میں ڈالتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے گندے کام کرتا ہے کیا کرتا ہے تو ہمیں ایسے کاموں سے پریز کرنی چاہیے اور بچوں کو اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں اچھی باتیں بتائیں اور ان چیزوں سے تھوڑا دور ہی رکھیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ